بندورہ جو ہے اس نے سوشل لرننگ تھیری کا کونسپ پیش کیا اب جیسے اس کی تھیری کے ساتھ ایک سوشل کا لفظ لکھا ہوا ہے تو ہماری انڈیسٹیننگ یہ ہے کہ سوشل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے سیکھتے ہیں تو بندورہ بھی کچھ اسی قسم کی بات جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرنے جا رہا ہے تو اس نے اس تھیری میں جو مین کونسپ تھا اس نے کہا کہ ہمارے اندر جو چیزوں کو سیکھنے کی ایک ارج آتی ہے وہ ہماری انوائرمنٹ سے انٹریکشن سے بھی آتی ہے اور ہمارے کاغنیٹیو پروسسز بھی چل رہے ہوتے ہیں ہمارا برین بھی ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا اور ہمیں میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ یہی چیز آپ کے لیے اچھی ہے یہ اس کو ایسے لرن کرنا ہے کوکلی لرن کرنا ہے بڑی آپ کے لیے ہیلپ پول ہے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ چل رہی ہوتی ہے تو اس لیے صرف انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ کے بیہیوئر کوئلٹر نہیں کر رہا ہوتا یا آپ اسے لرن نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اپنی کاغنیٹیو پروسسز کو بھی ساتھ لے کے آپ چل رہے ہوتے ہیں آپ کا برین آپ کو جو ہے میسیج دے رہا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے کہ اس چیز کو آپ کو لرن کرنا ہے اور اس چیز کو آپ کو لرن نہیں کرنا تو ہم ایسے بلائنڈلی انوائرمنٹ سے جو ہے وہ چیزیں پک نہیں کر رہے ہوتے ہاں ہم observe تو جو وہ چیزیں کر رہے ہیں اس کو تو ہم نہیں روک سکتے کیا چیز happen ہو رہی ہے ہماری society میں کہ ہم اس کو observe کر رہے ہیں ہم نے اس کو اپنی personality کا part کیسے بنانا ہے یہ ہمارا برین ہمیں ہمیشہ direct کرتا ہے تو دو part جو ہے بندورہ نے بتایا ہے اس میں observational learning ہے بچے بہت زیادہ بہت کچھ سیکھتے ہیں جی observe کر کے ان کا پہلا model جو ہوتا ہے وہ parents ہوتے ہیں وہ اپنے parents کو model کرتے ہیں ان کو observe کرتے ہیں پھر follow کرتے ہیں اس میں imitation ہے imitation ہے کہ ان کو copy کرتے ہیں اپنے parents کو جیسے father بولتا ہے جیسے parents کے آپس کے relation ہوتے ہیں اگر لڑائی جھگڑے والے ہیں تو بچے aggressive ہوتے ہیں بچے ہمیشہ aggression گھر سے لیتے ہیں یا تو parents کی لڑائی کی وجہ سے یا پھر گھر میں ignore ہونے کی وجہ سے دو reasons ہوتی ہیں ہمیشہ society میں توڑ پڑ کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان کا aggression کا reason ہمیشہ گھر سے ہی نکلتا ہے جب وہ ignore کیا جاتا ہے بچہ واقعی بہن بھائیوں کو آپ بہت اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ بڑے اچھے grades لا رہے ہیں یہ بچہ چونکہ تھوڑا سا مختلف ہے تو ہم اس کو differently treat کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے نام بھی رکھ لیتے ہیں نکمہ اور اس قسم کا چھوٹا تو یہ چیزیں جو بچے کو ہے مزید جو ہے اس کو below average کرتی ہیں تو اس لیے بچے imitate کرتے ہیں اور observe کرتے ہیں آپ کو اور سیکھتے ہیں اور اپنی personality کا part بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے parents کو ideal سمجھتے ہیں اپنا اسی طرح وہ teachers کو اپنا ideal سمجھتے ہیں تو یہ جو دو models ہیں اس کو وہ follow کرنا بڑی خوشی خوشی جو ہے پسند کرتے ہیں اس لیے parents کا اور teachers کا model بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ بچے آپ کو model کر کے جو ہے وہ successful personality اکتیار کر سکیں یہاں پہ reinforcement of consequences کی بھی بات کر رہا ہے بندورہ کہ بچے جو ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک کام کرتے ہیں گھر میں اور مرے فادر نے اس کے اوپر مجھے پوری ایک جو ہے مجھے اس کا جو ہے انعام دیا ہے کہ بڑا اچھا بھئی تم نے آج کام کیا ہے چاہے وہ آپ کسی دکان سے سودھا ہی کیوں نہ بچے سے منگوا رہے ہوں مارکٹ سے شاپنگ کیوں نہ کرا رہے ہوں ٹریٹ کرنا ہی کیوں نہ ہو ہر ایک سٹیپ پہ بچے کو آپ تو ہے motivate کریں گے تو بچے سمجھتے ہیں یہی چیز وہ اپنی behavior کا حصہ بناتے ہیں آگے society میں جب وہ جاتے ہیں تو پھر انہی attitudes کے ساتھ وہ آگے سے respond کرتے ہیں آپ نے اگر بچے کو گھر آتے آپ سلام کرتے ہیں تو بچے آپ کو observe کر کے اس چیز کو سیکھتے ہیں کہنے سے بچے نہیں سلام کرتے ہیں آپ کا model سامنے دیکھ کے وہ اس چیز کو adopt کرتے ہیں چھوٹے بچے ہیں نا بھی immature ہیں تو اگر آپ جو ہے گھر میں گستے ہوئے اسلام نہیں کرتے تو بچوں کو بھی عادت مشکل سے پڑتی ہے نماز کی روزے کی ساری چیزیں observe کرتے ہیں بچے آپ اپنے گھر میں اس چیز کو پھر وہ adopt کرتے ہیں تو یہاں بھی وہ کہہ رہا جی cognitively selection of behavior to imitate تو پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے میرا بھائی ہے یہ لیٹ گھر میں آیا ہے اور اب اسے اس کو بڑی ڈانٹ پڑی ہے اب اس نے observe کیا ہے بندورہ کہتا ہے کہ ہم direct اور indirect دو قسم کے experiences سیکھتے ہیں ایک directly ہمیں ڈانٹ پڑی تو ہم نے سیکھا ایک indirectly ہم نے دیکھا کہ ہمارے بھائی کو ڈانٹ پڑ رہی ہے تو ہم نے اپنے آپ کو control کر لیا ہم نے کہا نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسی کام کی وجہ سے جو ہے میری بھین یا بھائی کو بڑی ڈانٹ پڑی تھی تو ہم دو طریقوں کے experiences سے سیکھتے ہیں ایک indirect experience ہوتا ہے اور ایک direct experience ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری personality کو shape up کرتی ہے اور بندورہ کہتا ہے کہ چار چیزیں جو ہماری learning کے لیے بڑی important ہیں ایک observation of events, persons and anything that now the students and children are observing anything from google they are learning from google they are not imitating their parents لیکن وہ جو زبان سیکھ رہے ہیں google سے آپ دیکھتے ہیں آپ جو وہاں games کھیلتے ہیں بچے pub g اس میں کیا language use ہو رہی ہو یا کوئی پتھان بیٹھا ہوا ہے کوئی اور بیٹھا ہوا سندھی بیٹھا ہوا ہے بچے ویسے ہی accent میں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں patterns دیکھ رہے ہیں انہیں نہیں پتا اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہاں cognitively selection جو ہے یہ parents ان کو guide کریں گے اس لیے بچوں کا mobile پہ tabs پہ وقت آپ کو fix کرنا چاہیے اور ان کی interaction اتنی زیادہ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے اور وہ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کی طرف نہیں آئیں گے کیونکہ آپ نے ایک اچھا model ان کے سامنے present نہیں کیا بلکہ ان کے سامنے جو ہے وہ ایک mobile کا model دیا ہے جس سے وہ جو مرضی information جو ہے extract کر سکتے ہیں اور اسی کو اپنی personality کا part بنا سکتے ہیں موسیقی